کسی سہر سے کچھ دور ایک کسان اپنے گاہ میں رہتا تھا ویسے تو وہ سمپنے تھا پر پھر بھی وہ اپنے جیون سے خوش نہیں تھا ایک دن اس نے نشجے کیا کیا وہ اپنی ساری جمین جائجات بیچ کر کسی اچھی جگہ بس جائے گا اگلے ہی دن اس نے ایک جان پہچان کے ریال ایجنٹ کو بلایا اور بولا بھائی مجھے تو بس کسی طرح سے جگہ چھوڑنی ہے بس کوئی صحیح پروپارٹی دلا دو تو بات بن جائے کیوں کیوں کیا دکت ہو گئی یہاں آپ کو ایجنٹ نے پوچھا آؤ میرے ساتھ کسان بولا دیکھو کتنی سمسی آئے ہیں یہاں پہ یہ اوبر کھاور راستے دیکھو اور یہ چھوٹی سی جہیل دیکھو اس کے چکر میں پورا گھوم کر راستہ پار کرنا پڑتا ہے ان چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کو دیکھو جانوروں کو چرانا کتنا مشکل ہوتا ہے اور یہ دیکھو یہ بگیچہ آدھا سمیں تو اس کی سپھائی اور رکھ رکھا میں ہی چلا جاتا ہے کیا کروں گا میں ایسی بیکار پروپارٹی کا ایجنٹ نے گھوم گھوم کر اس کے علاقے کا جائجہ لیا اور کچھ دن بعد کسی گراہک کے ساتھ آنے کا بادہ کیا اس گھٹنا کے ایک دو دن بعد کسان صوبہ کا اخوار پڑ رہا تھا کہ کہیں کسی اچھی پروپارٹی کا پتہ چل جائے جہاں وہ سب بیچ باج کر جا سکے تب ہی اس کی نظر ایک آکرسک ایڈ پہ پڑی لو سپنوں کا گھر ایک سانت سندر جگہ پراکرتک ساندرے سے بھرپور سندر جہیل اور پہاڑیوں کے بیچ سہر کی بھیڑ بھار سے اوچی اوچیت دوری پر بسائے ایک سوہست سندر آسیانہ کسان کو یہ بیورہ بہت پسند آیا وہ بار بار اس ایٹ کو پڑھنے لگا پر تھوڑا دھیان دینے پر اسے لگا کی یہ تو اسی کی پروپارٹی کا ایڈ ہے اس بات کی پوشٹی کرنے کے لیے اس نے دیئے ہوئے نمبر پر پھون لگایا اور سچمچ میں اسی کی پروپارٹی کا ایڈ تھا تب کسان کو حساس ہوا کیوں وہ بقائی میں باقائی میں اپنی من چاہی جگہ پر رہتا ہے اور یہ اس کی گلتی تھی کی اس نے اپنی ہی چیزوں کو ہمیشہ گلت ڈھنگ سے دیکھا اب کسان وہی رہنا چاہتا تھا اس نے ترنت اپنے ایجنٹ کو کال کیا اور اس ایڈ کو ہٹانے کو کہا فرینڈ اس کسان کی طرح کہیں کئی بار ہمیں بھی اپنی لائف سے بہت کمپلیمنٹس ہوتی ہے لگتا ہے کہ ہمارا جیون ہی سب سے بیکار ہے ہماری نوکری ہی سب سے زیادہ پرسان ہے ہماری پرسنالٹی ہی سب سے انٹیکٹیول ہے پر کیا اپنے کبھی دوسرے کی نظر سے اپنی لائف کو دیکھنے کی کوڑسز کی ہے کیا باقی آپ کی لائف اتنی پروبلم میٹک ہے یا اپنے خود جرورتوں سے زیادہ اسے ایسے بنائے رکھا ہے کہیں کسان کی طرح آپ بھی اپنے جیون کے سوندری کو اندیکھا تو نہیں کر رہے ہیں اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک سے اور سسکرائب جرور کریے گا اور بھی ایس طرح کے کہانی سننے کے لئے میرے چینل پر جا کے آپ سن سکتے ہیں تھینک یو موسیقی دی تین کے پڑس موسیقی